اور موت کھیج کر لے آئی اس کو گاؤں میں اور پھر وہیں اس کی قبر بنتی ہے کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا راہا پوری زندگی روزی روٹی کے چکر میں اگرچہ شہر میں اپنے گاؤں سے دور لیکن اس کا جسم اس کے گاؤں ہی کی مٹی سے بنایا گیا تھا اس لئے اس کو پلٹ کرانا پڑا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ زندگی بر کبھی نہ مکے گیا نہ مدینے گیا جیسے تیسے پہنچا ایک بار اور پھر واپس نہیں آیا حج کے لیے گیا تھا عمرہ کے لیے گیا تھا وہیں اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا انتقال وہیں ہو گیا یہ ایک اس بات کی زمانت ہے کہ اگرچہ پیدا ہوا ہندوستان میں لیکن جس مٹی سے اس کا جسم بنایا گیا تھا وہ مکے یا مدینے کی تھی اس لئے اس کو وہیں پر پلٹ کر آنا پڑا وہیں پر لوٹ آیا گیا میرے پیارے آقا کے پیادیوانوں اب بتائیے مولا کائنات کہاں آرام فرما رہی ہیں مولا علی کرم اللہ و جل کریم کی قبر کہاں پر ہے وہ نجب اشرف میں ہے سیدنا عثمان غنی کی قبر کہاں ہے جنت البقی میں اور سیدنا عمر فاروق عاظم اور سیدنا صدیق اکبر کہاں آرام کر رہی ہیں جی حضور کے پہلو میں آرام کر رہی ہیں حضور نے فرمایا میرے ہی جہاں سے مٹی لی گئی میرے جسم کے لیے وہیں سے ان دونوں کا جسم ہی بنایا گیا اب تینوں ایک ساتھ آرام کرنے بات کلیر ہو گئی نبی کا فرمان بالکل حق ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا ہم جب میت کو دفن کرتے ہیں مٹی دیتے ہاتھ میں بربر کر تو قرآن مقدس کی یہی آیات پڑھتے ہیں نا منہا خلقناکم وفیہ نوئدکم ومنہا نقرجکم تارتالخرا ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم بھی تو یہی ہے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا تمہیں اسی میں جانا ہے پلٹ کر اور پھر یہی سے تم کو اٹھایا جائے گا تو پتا چلا حدیث سے بھی ثابت ہو گیا اور قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ جس جگہ کی مٹی سے تیرے جسم کو بنایا گیا ہے تجھے وہی پر لے جا کر دفنایا جائے گا